محیشت کی حوالے اس سے پہلے ابھی آپ کو بتائیں کہ بیرونی تجارت میں پاکستان کو سالانہ 37 ارب ڈالر خسارے کا سامنا ہے جس کی ایک بڑی وجہ اشیاء کی سمگلنگ اور ٹیکس چوری ہے بڑے پیمانے پر پھل خیر قانونی طریقے سے پاکستان پہنچ رہے ہیں لیکن ان کا ریکارڈ نہ ہونے کے باعث پاکستان سالانہ لاکھوں ڈالر کے ٹیکس سے محروم ہے اس حوالے سے رپورٹ تیار کی ہے سفدر عباس غیر دستاویزی معیشت کی ایک اور مشکل بیرونی ممالک سے دیگر مال کے ساتھ پھل بھی آنے لگے ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف یہ پھل بغیر ٹیکس بازاروں میں پہنچ رہے ہیں بلکہ مقامی پھلوں کی مارکیٹ کے لیے مسئلہ بھی بن رہے ہیں چین، ایران، مصر، انڈونیشیا، ملیشیا، بھارت اور تھائیلینڈ سمیت مختلف ممالک سے ناشپاتی کیوی، انگور، سیپ، گرمہ، تربوز اور انناس سمیت کئی پھل ملکی مارکیٹ تک پہنچ رہے ہیں سیپ آ رہا ہے ایران کا اور ایران کی کیوی آ رہی ہے انگور آ رہا ہے تربوز انڈیا کا ہے گرمہ انڈیا کا ہے موجودہ صورتحال سے پھلوں کے تاجر بھی پریشانی سے دو چار ہیں کراچی سبزی منڈی ہولسل مارکیٹ کے صدر حاجی شاہ جہاں کے مطابق پھلوں کی سمگلنگ سے ہر سال کروڑوں ڈالر نقصان ہو رہا ہے بارڈرز جو ہیں اس پر سیکورٹی کی یا وہاں پر ضرورت ہے کہ وہاں پر ہماری شیعہ بھی سمگلنگ ہو جاتی ہے یہ غیر ملکی پھل ملکی پھلوں پر بھی بھاری پڑ رہے ہیں شہری کہتے ہیں پھل باہر سے آئیں یا اندر سے ہی مارکیٹ میں ملیں گے تو خریدیں گے ہمارے تو ہاتھ باد میں آ رہی ہے پہلے تو اوپر سے لوگ امپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے وہ روکیں گے تو ہمارے ہاتھ آگی نہیں ہے چیز اگر وہی سے رک جائے گے تو ہم لوگ کیسے پرچیس کریں گے وہ آٹڈیویشل آ رہا ہے یہ ہمارا نیچرل ہے ہم نیچرل ان کو دے رہے ہیں آٹڈیویشل وہاں سے لے رہے ہیں وہاں کے پھل جو یورپ کے اور جو آپ کھاتے ہیں یا چائینا کے آنکے وہ اتنے مٹاسی ہوتے ہیں ہمارے پر ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں درامدی ٹیکس وصول کرنے والے ان غیر ملکی پھلوں کا ریکارڈ نہ ہونے کے بائیس سالانہ لاکھوں ڈالر کے ٹیکس سے محروم ہو رہے ہیں پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں غیر ملکی پھلوں کا استعمال بہت عام ہیں جو یقینہ ملکی خزانے پر کرونوں ڈالر کا پوچھ بھی ہے کیمرمین ازغر علی کے ساتھ سفدر عباس آج نیوز کراچی تو ہمارے ٹیم میمبر سفدر عباس کا یہ پیکش آپ نے دیکھا بڑی زبردست رپورٹ انہوں نے بنائی ہے تو آج ہم بات کر رہے ہیں معیشت کی ڈاکیمنٹیشن کے حوالے سے انور کاشم امتاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انور صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کی ڈیکلیرڈ اور انڈیکلیرڈ ایکانومی میں کیا فرق ہے دیکھیں پاکستان کی ایکانومی جو ہے ستہ سالتے اسکولے کھا رہی ہے اس میں آئی ایم ایف نے ورلڈ بینک نے مختلف کنسلٹن نے اس ایکانومی کو ریویو کیا اور جو بھی ان کی رپورٹ ہے نا اس میں یہ بتایا جاتا کہ پوٹنشل بہت ہے لیکن انفرشنٹلی جو لوگ ہمارے حکومت میں رہے جو لوگ جو لوگ جو لوگ ریونیو کلیکشن اداروں میں رہے وہاں پہ جو ہے وہ ان کی کوئی ویسٹیڈ انٹریس ہوں گے کیا ہے یا جو لوگ بزنسز میں ہیں یہ ڈاکیمنٹ نہیں ہو پا رہا اچھا یہ ایک بیسک پاکستان کا پرابلم ہے پاکستان کا بزنس اور پاکستان کی اکانومی ڈاکیمنٹ نہیں ہو پا رہی اور اس وجہ سے جو ہے وہ اصل پوٹنشل پر نظر نہیں آتی پاکستان میں اگر آپ بات کریں تو پاکستان میں آپ کو انڈاکیمنٹ اکانومی زیادہ نظر آئے گی اس میں سمگلنگ بھی ہے اس میں انڈیکلیڈ آپ کو پاس ایسیڈز بھی ہیں اور اس میں انڈیکلیڈ بزنسز بھی ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر ڈاکیمنٹ ہو جائیں تو یہ صحیح پوٹنشل پر آ جائیں تو پاکستان کا ٹیکس نظام بہتر طرف جائے گا اور وہ اصل پوٹنشل پر آئے گا اصل پوٹنشل پر آئے گا اچھا یہ جو وجہ ہوتی ہے کہ جی ڈاکیمنٹ کوئی چیز نہیں ہو پاتی ہے اور اس طریقے سے کتنا پھر لوس ہوتا ہے تو وجہ کیا ہوتی ہے کیا ہرڈلز ہوتی ہے اس کو کیوں نہیں بہتر کیا جاتا ہے اس طرح کی نظام کو دیکھیں ایک تو نظام کچھ لوگوں کے ویسٹڈ انٹرس ہوتے ہیں اس پر کہ وہ نظام کو بہتر نہیں کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے ہیں کچھ لوگ ٹیکس نہیں کلیکٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اگر ڈاکیمنٹ ہونا آج کی دنیا میں جب انفرمیشن تکنولوجی جو ہے وہ ریمپٹلی آ رہی ہے اور آپ کو لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کو بھی ڈاکیمنٹ کرنا آج بھی اگر ہم excuses دیں تو وہ جو صورتحال ہے وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کرنا نہیں چاہتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو اگر کرنا چاہیں تو اوبرنائٹ یہ چیز ہو سکتی ہے بلکل اگر کرنا چاہیں تو اوبرنائٹ یہ چیز ہو سکتی ہے اصلاحات لانے کا اگر ارادہ ہو تو دیفنیٹلی اصلاحات آ سکتی ہیں اچھا یہ بتائیں کہ ایکٹیوٹی ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے دیکھیں ٹریڈنگ ہم جو آپ بات کر رہے ہیں ہم نے ڈاکیمنٹیشن کی بات کی تو پاکستان کے جو ہم سیکٹر وائز دیکھیں تو ٹریڈنگ جو ریٹیل جو آپ دیکھتی ہیں دکھانے آپ کو نظر آتی ہیں آپ تائر روٹ جاتی ہیں آپ لیبرٹی جاتی ہیں آپ دوسرے اسلام آباد میں بلو ایریا جاتے ہیں تو وہاں پہ جو دکانے اور ٹریڈنگ ایکٹیوٹی ٹریڈنگ ہو رہی ہیں وہاں پہ اس میں امپورٹ بھی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ لوکل منفیکچنگ آئیٹم بھی آتا ہے تو لوگ ہول سیل میں خریدتے ہیں اور پھر ہمیں ریٹیل پہ بیچی جاتی ہے اسی طرح کے ریسٹورنٹس ہیں یہ بھی ریٹیل میں یہ بھی آپ جو ہیں ریٹیل شاپس ہیں لیکن آپ اسی طرح گاڑیاں بکتی ہیں چیزیں بکتی ہیں تو یہ ریٹیل ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں امپورٹس ہوتی ہیں اس میں ہول سیل ہوتی ہے اور اس میں ریٹیلز ہوتی ہیں اچھا جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اس مطالق اس ٹاپک کے مطالق آپ کی جو بھی کیوریز ہیں وہ آپ ہمارے ٹیکس ایکسپورٹس سے پوچھ سکتے ہیں اچھا انور صاحب ٹریڈنگ ایکٹیوٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو کیا اس کو بھی ڈاکیمنٹ کرنا ممکن ہے دیکھیں میں نے آپ کو کہنا ناممکن تو کچھ نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ویل ہونی چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کو کنوینس کریں کہ ڈاکیمنٹ ہونے سے ان کا نقصان نہیں ہوگا ایک جو ڈر لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جی اگر ہم ڈاکیمنٹ ہو جائیں گے تو ہم ہمیں پر بہت زیادہ ٹیکس لگ دیا جائے گا ہم پہ حکومت جو ہے بہت زیادہ کوئی چارج لگا دے گی یا ہم حکومت کے نظروں میں آ جائیں گے یہ جو ڈسٹرسٹ ہے نا یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو لوگوں کو اس طرف آنے سے روکتا ہے صحیح اور پھر آپ کی جو ادارہیں کلیکٹنگ ان کے ایٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ میٹر کرتے ہیں ایچلی ایٹیٹیوٹ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں اسی لیے عوام دن در ایتنا در اینا کتنا ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کتنا انکریج کرتے ہیں ایک دور آیا تھا جو پانچ سال میں اپنا آپ کو فلس بیسکلی فیسیلیٹیشن کی طرف لے گئے تھے اور فیسیلیٹیشن میں انہوں نے بہت زیادہ ریکوری بھی کی تھی لیکن وہ اسی موڈ پہ آنا چاہیے بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آپ کو ان کو لوگ کی جو ایمپلیمیٹیشن وہ بھی اپنی جگہ ہونی چاہیے صحیح یہ لوگ کی ایمپلیمیٹیشن بھی ہونی چاہیے اچانور صاحب جس طرح سے اس سے پہلے پروگرام میں بھی آپ نے بات کی تھی یہ ٹرسٹ ڈیویلپ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے تمام چیزوں کو بہتر کرنے میں تو اس کے لیے کیا اقدامات کی جا سکتے ہیں کیونکہ جیسے کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ باقی بڑا ڈرہ ہیں کہ پتہ نہیں کتنا ہم پہ ٹیکس لگ جائے گا پتہ نہیں کیا مزید جو ہے وہ ہم پہ پلنٹی پڑے گی دیکھیں یہ فنومن ایک مائنسیٹ ہے مائنسیٹ چینج ہونے میں ٹائم لگتا ہے ہمارے ہاں اور دی پیٹر جو مائنسیٹ ہو گیا ہے کہ ٹیکس دینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے مطلب یہ ایک جنرل فنومن آگیا ہے ٹیکس میں نے میں تو ہر چیز پر ٹیکس دیتا ہوں یہ جنرل فنومن لوگ کے ذہنوں میں ہے جب آپ یہ اس کی دو وجوات ہو سکتی ہیں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لیکس دینا نہیں چاہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ٹیکس دینا نہیں چاہتے ہیں یہ دونوں وجوات ہمارے ہاں سائیڈ بے سائیڈ جاری ہیں کچھ لوگ کو ویننس نہیں ہے اور کچھ لوگ دینا نہیں چاہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس دینا جو آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری سے آپ بریوزمان نہیں ہو سکتے ہیں آپ وہ ذمہ داری کو پوری طرح نبھانا ہوگا پھر آپ بات کر سکتے ہیں ہمارے ہاں یہ کہ وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں حکومت سے کہ ہمارے لئے کیا فیسلیٹی دیئے ہیں کیا فیسلیٹی دیئے ہیں اچھا جس طریقے سے ٹریڈنگ ایکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے تو اس میں جو سیلز ٹیکس ہے وہ وفاق کے پاس ہے تو یہ کس طریقے سے لیا جاتا ہے کس طریقے سے یہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے دیکھیں بیسیل ٹیکس جو ہے وہ آن گوڈز جو ہے وہ وفاق کے پاس ہے اور یہ سترہ پرسنٹ سے ایک کس پرسنٹ کے دمیان مختلف ریٹس ہیں اس میں لیکن یہ ایک بہت بڑا ہمیشہ ایک وہ رہا ہے کہ اس کے ریٹ کو کام ہونا چاہیے ٹھیک لوگ کے بزنسز کے بعد کے پروفٹ ہی پندر پرسنٹ پہ ہیں اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ سترہ پرسنٹ سیل ٹیکس دیں تو وہ ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے صحیح لیکن یہ ایک نظام ہے سپلائی چین کا جب آپ امپورٹ پر ٹیکس دیتے ہیں تو اس کے بعد ہول سیلر اس کا کریڈٹ لیتا ہے پھر ہول سیلر آگے بیشتا ہے ریٹیلر اس کا کریڈ لیتا ہے لیکن ان کنزیمر جیسے میں اور آپ ہیں ہم کو یہ بردن برداشت کرنا پڑا اسی پہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکس ہم دے رہے ہیں لیکن سیل ٹیکس وہاں دیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کے ڈیریک ٹیکس کام ہو اور اس سے مہنگائی بھی بڑھتی ہے سیل ٹیکس کام ہونا چاہیے گوڈز پہ بھی کام ہونا چاہیے یہ سنگل ڈیجر میں آنا حکومت تو کرنا چاہیے ستہ پرسن بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کنزیمر پر اس کے کاؤس بڑھ جاتی ہے پروڈک جو بھی میں لے رہا ہوں اس کے کاؤس بڑھ جاتی ہے تو ان کو کم کرنا چاہیے اور یہ جو ہے جو اصل مقصد ہے سیل ٹیکس وہ ڈاکومنٹیشن ہے کہ سارا جو سپلائی چین ہے اس میں ڈاکومنٹیشن ہو جائے ڈاکومنٹیشن ہو جائے جو دیرے کافی ہرسے سے ان کے لئے کیا موٹیویشن ہے ایف بی آر کے پاس اور وہ جو کہ پروپر ٹیکس پیر ہے فائلر ہے ریٹرنز فائل کی ہوئے ان کے لئے ایسی کیا اپرچونٹی ہے یا مزید اٹریکشن ہے کہ ادر ٹیکس پیر بھی اسے اٹریکشن ہو ویڈی گوڈ کوئیشن ہے انوار صاحب جو لوگ پی کر رہے ہیں ٹیکس اور جو فائلر ہیں ان کے لئے کیا موٹیویشن ہے لیکن پہلے تو کوئی ریزن نہیں تھا لیکن آج ایک ریزن ہے کہ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کا late of withholding tax کاfach zwangیو کی جگہ کے لئے لگی ہے لیکن موٹی کانٹیقس میں یہ بات کر رہے ہیں وہ اس کانٹیکس میں بات کر رہ ہیں کہ اگر ٹیکس کر رہا ہوں تو میں نے مرد پر ٹیکس کر رہا تو مجھے مل کیا رہا ہے ٹیکھے نا تو وہ میں نے پہلے بھی کہا اور اپنے گھر میں آپ hiher بھی اندرین و osin p überall men صحیح ٹھیک ہے نا تو آپ کی یہ کوئی کیسی طرح بیلنس بنتا نہیں ہے صحیح بکاوز آپ کا جو کانٹریبیوشن ہے توورڈز ایکس شکر وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ اس سے آپ جو ہیں نہ تعلیم صحیح دے پا رہے ہیں نہ صحت میں انویسمنٹ ہو رہی ہے نہ آپ جو ہے انفرسیکچر دے پا رہے ہیں تو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ کچھ مل رہے ہیں تو جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اچھی بات ہے دیں وہ یہ اس بات سے ڈی موٹیویٹ نہ ہو وہ ٹیکس دیتے رہے ہیں لیکن میرے خان میں یہ ٹائم اب آ گیا ہے اور تھوڑے دن کی بات ہے ہم بلکل لبے بام رہ گئے ہیں تھوڑے دن کی بات ہے جیسے یہ دوکمنٹیشن پولی کمپلیٹ ہوگی سب لوگ وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے اور پھر پاکستان میں جو ہے وہ اسی طرح کا ٹیکس نظام ہوگا جیسا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ڈیولپ کنٹریز میں کہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ کو ایڈیوکیشن بھی فری ہے آپ کو صحت بھی فری ہے آپ کو ٹرانسپورٹیشن بھی فری ہے تو اس طرح کا نظام ہوئے گا لیکن پہلے یہ ایک بیلنس آ جائے پہلے ایک بیلنس آ جائے عوام ٹرسٹ کرنے لگے اور اٹلیس ٹیکس پے کرنے لگے تو ہمارے اس شو میں آج ہم ڈسکشن کریں معیشت کے حوالے سے لیکن یہاں پر وقت وائیک بریک کا سوہ سو ویلکم بیک ناؤ ابھی ہم اپنے شو میں جس طریقے سے بات کریں معیشت کے حوالے سے مزید کنٹینیو کریں گے اپنی دسکشن کو لیکن کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بات کرتے ہیں جی کون بات کرے کہاں سے جی انجو گولو جی گجرہ والے سے ایم دے ایکس چین سٹیل میلٹرز ایسسیشن پاکستان جی مجھے صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایکسپرٹس بھی بیٹھیں وہ ایکسپرٹ بیٹھیں میں سارا کچھ آپ بھی پروگرام اچھا کر رہی ہیں مجھے صرف یہ ذرا گورنمنٹ سے پتہ کروا دیں کہ یہ جو ٹیکس پیر ہیں دس لاکھ ہیں یا چودہ لاکھ ہیں یا آٹھ لاکھ ہیں کیا بائیس کروڑ میں ان کی ذمہ داری ہے سارا ٹیکس پیر کرنا جی تینلی آپ ان کو بتائیں جی کہیں لی آپ کلیں گورنمنٹ کو بتائیں ایف بی آر کو بتائیں کہ یہ ٹیکس بیس کو کیوں نہیں بڑھاتے کیا وجہ ہے مجھے اس چیز کا تو بتائیں بہت شکریہ سار آپ نے کال کیا شکریہ بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہی رونا ہے جو ہم رو رہے ہیں کہ یہ جو چودہ لاکھ یا پندہ لاکھ لوگ ہیں وہ ان پر سارا بڈن آ رہا ہے اور حکومت کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں ڈاکومنٹ ہو جب ڈاکومنٹ ہوگا تو آٹومرلی ٹیکس بیس بڑھے گا اب پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ چند ٹاپ لیول پہ ہیں یا جو ڈاکومنٹ ہیں وہ ہی ٹیکس دے رہے ہیں باقی انڈکلیرڈ ایکانومی اتنی بڑا گیپ ہے اتنی بڑی ایکانومی ہے جس کو ٹاپ کرنے گورنمنٹ جاتی نہیں ہے جاتی ہے تو ان کو پولیٹیکل مسئلے ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کیوں کہ ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ اس چیز کو آپ بھی پرموٹ کریں ایسا ایمبیسٹر آف ٹیکس کہ آپ بھی پرموٹ کریں لوگوں کو کہیں ٹیکس کے نیٹ میں آیا ہے آپ جن کے ساتھ کاروباہ کرتے ہیں اگر وہ ٹیکس نہیں دے رہے تو ان کے ساتھ کاروباہ نہ کریں یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور حکومت کی ذمہ داری ٹیکس دینا مست ہو جائے گا ٹیکس دینا مست ہو جائے گا جس طرح سے آپ بات کریں جو لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں وہ ٹیکس نیٹ کے اندر جو لوگ ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کریں اور ایسے لوگ جو ٹیکس پے نہیں کریں ان کے ساتھ پھر وہ بزنس نہ کریں تو میرے خیال میں اس سے بھی ایمپرویمنٹ آ جائے گی ٹیکس پے جو ہیں وہ انہینس ہو جائیں گے اچھا ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں تو اس کو بھی اگر ڈاکیمنٹ کر دیا جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا لیکن یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور اس پہ بڑی باتیں ہوئیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ میں نے ابھی آپ سے شروع میں بتایا تھا کہ آپ تاریخ روڑک جائیں لیورٹی جائیں یا بلو ایریا جائیں لوگ کیش میں پیمنٹ دیتے ہیں اور کیش میں پیمنٹ دیتے ہیں اب اس کو ڈاکیمنٹ کرنا جو ہے نا ایمپوسیبل ہے صحیح اب آپ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ پلاستک منی کو زیادہ زیادہ انٹرڈیوز کریں جہاں پہ نہیں ہیں وہاں پہ آپ کو جیسے میں مثال دوں مالیشیا میں وہاں ریسٹورنٹس میں جائیں آپ شاپس میں جائیں ان کے پاس گورنمنٹ کی مشین لگی ہوئے وہ انوائس ایشو کرتی ہے صحیح ٹھیک ہے نا تو آپ کے اس کمپیوٹر کا سسٹم ہونا چاہیے جو گورنمنٹ دے جو گورنمنٹ بیس ہو اور وہ انوائس ایشو کریں یا تو ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے یا یورپ میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو ایک سٹن امانٹ کے علاوہ جو بہت چھوٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ آپ کو پلاستک منی ایس کرنی پڑتی ہے وہ آٹومیٹری ڈاکیمنٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ لوگ کے پاس کریڈ کارڈ لے کے جائیں سینئر ایکانومسٹ نے جوائن کیا ہے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے اسلام علیکم سر ویلکم ٹو ٹیکس اور آپ ہمارے ساتھ اس وقت سینئر ٹیکس ایکسپورٹ بیٹے ویان برکاش محمدہ صاحب جی سر کیا بات کرنا چاہیں گے آپ شاہد صاحب سلام علیکم جناب وعلیکم السلام کیسے ہیں خریہ سے الحمدللہ بالکل ہم نے کہا نیا سال آیا تو حکومت تو کوئی تبدیل نہیں لاسکیں ہم اپنے پرگرام میں تھوڑی تبدیلی لے آئے ہیں جی ما شاء اللہ تبدیلی یہ آپ کی مصبت ہے اور حکومت کے حکومت کے تبدیلی لانانا جو ہے وہ منفی ہے منفی ہے حساب برابر بس آپ سے آپ کو ذہمت اس لیے دیتی کہ ہم دو مہینے پہلے آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اب جو آپ دیکھ رہے ہیں نیا سال میں ہو جو سپلیمنٹری بجٹ آ رہا ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کچھ جو ہے صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کچھ قبلہ درست ہوا ہے ان کا دیکھئے وہ صحیح ڈائریکشن میں تو جانے کا اس لیے سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ زمنی بجٹ آولیڈی آ چکے ہیں اور جو ایٹی تھری بلین کے انہوں نے نئے ٹیکس لگائے تھے مگر اب یہ پتا چلا ہے کہ ایک سو ساٹھ ارب روپے کی شورٹ فال آئی ہے ٹیکسوں کی دوسری بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تاجروں اور سرعتکاروں سے انہوں نے وائدہ کر لیا ہے کہ ان کو کچھ ریلیف دیں گے تو آپ سوال یہ ہے کہ جب آپ کے بات ٹیکسز بھی نہیں ہیں اور ریلیف آپ دے رہا ہے کوسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنا ہے یا ایز آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنا ہے تو بجٹ خسارات بڑھا کے دیں آپ تبی عوام پر پڑے گا اور نئے ٹیس لگائیں تبی عوام پر پڑے گا تو بنیادی جو خرابی ایک ہی حصص میں آپ کو بتا دوں اور وہ یہ تھا کہ جو ان کا سو دن کا پروگرام تھا اس میں بالکل واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ ہم سو روز کے اندر معیشت کی بحالی اور قرضوں پر انحصار کم کرنے کے لیے عدل پر مبنی ٹیکس پولیسی نافذ کر دیں گے اب عدل کی مبنی ٹیکس پولیسی تو یہ ہوتی ہے کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدانی پر ٹیکس لگائیں انڈائریکٹ ٹیکسس کم کیے جائیں اور جی اسٹی کی شرع کم کی جائے معیشت کو دستاویزی بنایا جائے یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اور آپ اور ہم اس چیز کے متفق تھے کہ اگر اس قسم کے اخضامات کیے جائیں تو ٹیکسوں کی وصولی تقریباً ڈگ نہیں ہو سکتی ہے یعنی چار ہزار ارب روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے یہ ان کے ایجنڈا تھا سو روز کے اندر تو وہ تو فالیسی بنی نہیں منظور بھی نہیں ہوئی اور غالباً پانچ سال تک منظور بھی نہیں ہوگی تو پھر تو انڈائریکٹ ٹیکسس پر انحصار کرنا پڑے گا جس کا بوجھ عوام پر پڑتا ہے یہ وہی مسئلہ ہے جو پہلے تھا اور آج بھی وہی مسئلہ ہے یہ بالکل کوئی حل تلاش نہیں کر سکے یہ حل میں حل تو ہے لیکن جب جب ان کی کیابنٹی اگر تیار نہیں ہے اور قومی اسیمبلی تیار نہیں ہے سینٹ تیار نہیں ہے تو پھر کیسے حل تو ہے لیکن یہ کہ اس پر منظوری نہیں ہو سکتی تو مجھے یہ خدشہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ نہیں کی جو میں نے نقطہ بتایا ہے ان کے سوروز کا تو جو تین سال ہمارے آنے ہیں اس حکومت کے اس میں جو عوصت جو ریٹ رہے گی وہ اس سے کم رہے گی جو ان کو ورثے میں ملی تھی اور مہنگائی اور غرضے بڑھیں گے تو یہ سنجید گر کے ان کو دوبارہ سوچنا ہوگا کہ ایڈنٹے پر عمل کریں تو پاکستان کی خوشالی عوام کی خوشالی اور معیشت کی تیزرہ اقتصاد ترقی یقینہ ممکن ہے بہت شکریہ شاید صاحب پھر ہم آپ سے کسی وقت ایک کسی اور پروگرام میں بات کریں اب جو انہوں نے بات کی نا اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ابھی تک وہ جو ڈائریکشن جو انہوں نے سوچی تھی کہ ٹیکس سین لگائیں گے ادل کمیں انجسٹ لیں گے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو زیادہ کمائیں وہ زیادہ ٹیکس دیں جو کم کمائیں وہ کم ٹیکس دیں وہ اس پہ آگے نہیں بڑھ سکیں اور پھر وہی کرزوں اور پھر ڈونیشنز اور لوگوں کی امداد کی طرف دیکھ رہے ہیں تو لانگ ٹرم میں کوئی ایسی جیسے شاید صاحب نے کہا ایسی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ان کو صحیح تبدیلی نظر نہیں آ رہی اچھا ease of doing business کی بھی بات کر رہے تھے وہ اس حوالے سے بات کریں گے لیکن پہلے یہ بتائی کہ اگر 17% کی شرح سے آپ sales tax دے رہے ہیں تو اس سے کاروبار منافع بخش رہ جائے گا دیکھیں جو اس وقت جنرلی اگر دیکھا جائے تو margin of profit لوگوں کا 15 سے 20% ہوتا ہے trading میں اچھا اگر بہت کوئی اچھا business ہو یا کوئی بہت ایک دم innovative idea ہو تو کوئی margin زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ زیادہ ہوتا ہے 15 سے 20% زیادہ تر business میں ہوتا ہے اگر آپ اسی کو دیکھیں تو پھر یہ 17% کا sales tax جو ہے زیادہ ہے اس میں بعض وقت لوگ جو ہیں چوری یا tax نہیں دیتے اسی لیے نہیں دیتے کہ ان کے لیے viability ختم ہو جاتی ہے business viability نہیں رہتی اور وہ business viability نہیں رہتی تو there is no fun in doing business تو وہ پہلے بھی بارہاک آ گیا کہ اس کو single digit میں کریں اور اگر sale tax single digit میں آ جاتا ہے تو اس سے کافی لوگوں کو relief ملے گا اور لوگ پھر آگے بھی بڑھیں گے اور اپنے آپ کو ریسٹے بھی کروائیں گے ٹھیک ہے بالکل Colin نے ہمیں جوائن کیا ہے کون بات کرے کہاں سے میں ڈاکٹر ایزر بول رہا ہوں لاہور سے جی کیا question پوچھیں میرا کوئی کشنا اسلام علیکم ملہین سلام علیکم ملہین سلام علیکم ملہین سلام علیکم ملہین سلام علیکم میں پوچھتا ہی چاہ رہا تھا کہ میں I am a filer جی پہلے job کرتا تھا retirement کے بعد پھر ایک سال میں نے فائل نہیں کیا پھر اس کے بعد فائل کیا تو وہ کہیں میرا خال ہے جس وکیل نہیں کیا کیونکہ فارم اتنا complicated ہے وہ سمجھ نہیں آتا وہ جب سارا کروایا تو اس کے بعد اس کے اندر کوئی duplication ہو گئی جا اس کی وہ کرتے ہیں نا ہم اس کو آخیر پہ جا کر reconcile کرتے ہیں وہاں پہ اس سے doubling کر دی میں نے گھر بنوایا تھا وہ ٹھیک ہے اب وہ 2015 سے وہ case ادھر پڑا ہوا ہے میرا صرف یہ question ہے کہ جو فائلر ہیں ان کی سہولت کے لیے اگر یہ کام کیا جائے کہ ایف بی آکا کوئی بندہ آ کے آپ سے سمجھ لے اور سمجھ لے کے بعد یہ باقی یہ پرابلم ہے documentation موجود ہے میں تو ایک سرکاری بندہ ہوں میرے پاس ایک سرکاری ایسا ہو ہی نہیں وہ لوگ اتنے ان کوپریٹر ہیں پہلے تو کہتے جی اس کو آپ ری سمجھ نہیں سکتے دو سال اس میں چلتا رہا ہے اب یہ کہ they're calling me again and again کہ میں ابھی تک گیا نہیں کیونکہ میں اس کو سمجھوں گا تو جاؤں گا نا ٹھیک ہے وہ بیٹ جائے میں کو سمجھاؤ بندہ جو فائلر ہے دوسری بات یہ کہ فائلر ہے اس کی کمس اتنی ریسپیکٹ تو ہو کہ وہ بندہ جو ہے اس کو آکے آپ بندہ آکے جب میرا ایڈرس ہر چیز ان کے پر موجود ہے مجھ آکے میل لے میر سے کروا لے میں کہیں لکشمی چوگ پتہ نہیں آفس ہے کام پہ جا کے ڈھولوں گا چھیک آپ کی بیسکلی دیکھیں کوئی بھی ایرر ہونا اس کو جو ہے وہ ریکٹی فائی کرنے کا پرویجن ہے لاؤ میں اس پرویجن کے تحت آپ ریکٹی فائی کر سکتے ہیں اور آپ اگر ڈپلی کیشن ہوئی ہے دیکھیں کنسیلمنٹ ایک الگ چیز ہے کہ آپ کوئی ایسی اماؤ نے نہیں دکھائی وہ آگئی ہے وہ پہ کر دیا آپ اس کے بعد ریکٹی فائی نہیں کر سکتے لیکن قانونی طور پر اگر وہ ڈپلی گیشن ہے تو اگر کلیری فائی کر دیں تو وہ ریکٹی فیشن ہو سکتی ہے آپ کی جو بات کے لوگ آ جائیں مسئلہ یہ ہے پاکستان میں فبی آ جاتا ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں تو بندہ آپ گھر پہ آ جائے گا تو اور آپ کو ریکنسائل کرے گا تو ہمارے شو کا ٹائم بہت ساری کالز بھی آ رہے ہیں اور جتنے ہمارے کالرز ہیں ہمارے کال کر کے اپنی کیوریز بھی پوچھ سکتے ہیں تو انور کشم محمد صاحب ہمارے ساتھ تھے ٹیکس اور آپ سے فیلال اتنا ہی آج کا شو آپ کو کیسے لگا اس کے لئے آپ فیڈ بیک دے سکتے ہماری سوشل سائٹ کے اوپر تو پولو کرتے رہیے ٹیکس ور آپ